فلم دکشمیر فائل کو ریلیز ہونے کے بعد دیش نے جو کچھ بھی اندازہ لگایا تھا اور جو کچھ بھی اس فلم کے بارے میں اور ویویک اگنی ہوتری کی بری نیت کے بارے میں بولا تھا یہاں تک کہ میں نے بھی جو کچھ بھی بتایا تھا اس فلم کے بارے میں وہ سب اب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ایک خلاصہ میں کروں گا کہ کیا میں نے کہا تھا اور کیا پورے دیش کے لوگوں نے کہا تھا ویویک اگنی ہوتری کی اس فلم کے بارے میں نمسکار میں ہوں اقبال پرویز انڈیا نیوز ڈیسک میں آپ کا سواگت ہے ساتھی اور بری نیت ویویک اگنی ہوتری کی اب صاف نظر آنے لگی ہے کہ کس ادیش سے اس نے اس فلم کو بنایا تھا جی ہاں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویویک اگنی ہوتری جو لمبی لمبی باتیں کر رہا تھا کہ دہ کشمیر فائل کشمیری پنڈیتوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے وہاں پر کشمیری پنڈیتوں پر اتیاج چار ہوا ہے اب اس کا خلاصہ ہو گیا ہے اور یہ خود ویویک اگنی ہوتری نے اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے کہ وہ فلم کسی کو انصاف دلانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی کسی ہمدردی کے لیے نہیں بنائی گئی تھی بلکہ وہ فلم پیسہ کمانے کے لیے بنائی گئی تھی یہ بات میں بھی کہہ رہا تھا اور پورا دیش یہ بات کہہ رہا تھا کہ ویویک اگنی ہوتری کی نیت میں کھوٹ ہے ایک ایک کر کے اور بھی سارے ایسے کھوٹ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے جھوٹ کا پردہ فاش کروں گا اپنی اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ انت تک بنے رہیے اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو پیسہ کمانے کی جو باتیں جو ہو رہی تھی وہ ثابت ہو چکی ہے یہ ویویک اگنی ہوتری نے خود کر دی ہے دیکھئے ہریانہ میں ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہے کیشف چودری نے انہوں نے ایک پوسٹر لگایا بینر لگایا کہ صاحب ایک کھلے میدان میں ہم لوگوں کو دکھائیں گے کشمیر فائل دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی اس فلم کا پروپگنڈا کرنے کے لیے پوری طرح سے اوتری ہوئی ہے ظاہر ہے انہیں تو ہندو مسلمان کرنے کے میں مزہ آتا ہی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ہریانہ کے ریواری میں ایک کاری کرم کا آیوجن کرنے کی گھوشنا کی تھی جیسے ہی ویویک کو پتا چلا اگنی ہوتری کو کہ صاحب یہ فلم فری میں لوگوں کو دکھائی جائے گی تو وہ تھیئٹر میں نہیں جائیں گے اور تھیئٹر میں نہیں جائیں گے تو پھر ان کی جیب میں یعنی ویویک اگنی ہوتری کی جیب میں پیسے نہیں آئیں گے جس ادیش سے یہ فلم بنائی گئی ہے لہٰذا انہوں نے اس کی سرکار اس کی شکایت بازاپتہ ہریانہ کی سرکار سے کر دی اور انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ کھولی جگہ پر اس طرح سے فری میں پیسہ فلم دکھانا کریمنل آفینس ہے انہوں نے منوہرلال کھٹر کو جو وہاں کے سی اے میں اس کو بھی ٹیگ کیا ہے اور اس فلم کو پر روک لگانے کی بات کہی ہے اب آپ اندازہ لگا یہ ساتھیوں کہ جو آدمی ہم دردی دکھا رہا تھا کشمیری پنڈیتوں سے جو آدمی یہ کہا رہا تھا کہ صاحب ہم تو انہیں انصاف دلانا چاہتے ہیں یہ بات غلط ثابت ہو گئی یا نہیں ہوئی کہ ویویک اگنی ہوتری صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اس نے یہ فلم بنائی ہے ساتھیوں سوشل میڈیا ہو یا ویب سائٹ ہو وہ ہر جگہ پر ویویک اگنی ہوتری پر تھو تھو ہو رہی ہے کیونکہ اب تو خلاصہ ہو چکا ہے جانے میں یا ان جانے میں ویویک اگنی ہوتری نے خود ہی اس بات کا خلاصہ کر دیا ہے ہر طرف ویویک اگنی ہوتری پر لوگ تھوک رہے ہیں اور سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کمانے کا یہ تھا دیکھئے ایک روفل گاندھی ہے انہوں نے ظاہر ہے یہ کوئی فرجی ایک آکاونٹ ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ جس دیش میں چالیس کروڑ لوگ سو روپے سے کم ایک دن میں کماتے ہیں وہ دو سو روپے دو گھنٹے کے لیے کیسے خرچ کر سکتے ہیں اور یہ آدمی یعنی ویویک اگنی ہوتری چاہتا ہے کہ وہ بھی اس فلم کو دیکھے بھئیہ وہ دو سو روپے کیسے خرچ کریں گے ایسے میں جب کوئی آدمی ان لوگوں کو فلم دکھا رہا ہے تو اس آدمی کو کیوں درد ہونے لگا ہے جب فلم سو کروڑ روپے کا بزنس آلریڈی کما چکی ہے دس سے پندرہ کروڑ روپے کی فلم بتائی جاری ہے سو کروڑ کا جب کاروبار کر چکی ہے تو پھر پیسہ تو کما ہی چکی ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ صاحب اگر آپ کی نیت انصاف دلانا تھی لوگوں تک کشمیری پنڈیتوں کا دکھ درد پہنچانا تھا تو اب کیوں درد ہونے لگا ہے جب کوئی آدمی اس فلم کو دکھانا چاہتا ہے واقعی میں جنتہ تک پہنچانا چاہتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ان کی بھی نیت ہندو اور مسلمان کرنے کی ہی ہوتی ہے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے سمی اللہ خان کا وہ یہ لیکھتے ہیں کہ یہ ہے اوقات کشمیری فائل بنانے والوں کی ایک جگہ یہ فلم مفت میں دکھانے کا اعلان ہوا تو ڈریکٹر ویویک اگنی ہوتری چلانے لگا کہ دھندہ خراب مت کرو راشت وات کو یہ لوگ بیچتے ہیں کشمیری فائلز کے نام پر ہندووں کو مورک بنایا جا رہا ہے کشمیری پنڈیتوں کے نام پر دھندہ چل رہا ہے جہاں اس میں کوئی شک نہیں ساتھی ہو کہ یہ فلم دھندے کے لیے ہی بنائی گئی تھی پیسوں کے لیے ہی بنائی گئی تھی دیکھئے یہ جو فلم میکرز ہیں ان کو پیسہ چاہیے ویویک اگنی ہوتری نے زندگی میں کوئی ہٹ فلم بنائی نہیں ہے سڑی سڑی ہوئی دو دو کوڑی کی اس آدمی نے فلمیں بنائی ہیں جو بری طرح سے فلاپ رہی ہیں اس کو بھی شہرت چاہیے تھی پیسہ تو کمانا ہی تھا اس لیے انہوں نے کشمیری فائل بنا دی بھارتیہ جنتہ پارٹی کو کیا چاہیے اس فلم سے ووٹ چاہیے گجرات میں بھی آنے والا ہے اب اس فلم کو مدہ بنا کر بھارتیہ جنتہ پارٹی پوری طرح سے پرچار کر رہی ہے اور اس پرچار کا فائدہ فلم کو ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے پیسہ کمائی رہی ہے ساتھ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو بھی اس پرچار کا فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ لوگ ہندو مسلمان کے نام پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں ایک اور ٹویٹر ہینڈل ہے پرشانت کمار کا انہوں نے لکھا ہے کہ ارے ارے ابھی تک تو سماج کو جگانے کی بات کر رہے تھے پورے دیش کو سچائی بتانے کی بات کر رہے تھے بات خود کے بٹوے پر اور پاکٹ پر آئی تو گیان باتنے لگے سارا کھیل جیب گرم کرنے کا ہے یہ سب جان گئے راشت واد بیچنے والے بے نقاب ہو رہے ہیں جی ہاں بلکل راشت واد بیچنے والے ساتھیوں بے نقاب ہو رہے ہیں اور خود انہوں نے ہی اپنے آپ سے ہی بے نقاب کر لیا ہے ایک آر پی مینہ ہے ٹویٹر پر انہوں نے لکھا ہے کہ کشمیر فائل میں کشمیری پنڈیتوں کا آدھا سچ اور درد دکھانے کے بدلے میں بی جے پی کو ووٹ چاہیے اور نردیشک کو پیسے چاہیے جبکہ پیڑیتوں کے پنر ستھاپن کے کہ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی چندہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ ککنی ہوتری نے مانداری سے فلم بنائی ہوتی کشمیری پنڈیتوں سے پیار کرنے کے لیے تو انہوں وہ سوال پوچھتے بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ بھائیہ تم آٹھ سال سے تمہاری ستہ ہے تم نے کتنے کشمیری پنڈیتوں کو وہاں پر بسایا ہے کتنے کشمیری پنڈیتوں کا آنسو پوچھا ہے کتنے کشمیری پنڈیتوں کے لیے کچھ کام کیا ہے دیکھیں پونیت کمار سنگھ ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اچھا اب سچا ہندو فری میں فلمیں بھی نہ دیکھ سکے دھکار ہے ایسے ڈیریکٹر پر جو سچے ہندو کو کشمیر کی سچائی جاننے سے روک رہا ہے تو اس طرح سے ساتھی ترہ ترہ کی جوہسو پرتکری آئے ہیں آ رہی ہیں اور ہر جگہ پر چاروں طرف جوہسو آپ یہ سمجھ لیجے کہ ویویک اگنی ہوتری پر لوگ تھوک رہے ہیں دیکھیں آج تک نے بھی خبر چاپی ہے کہ بی جے پی نیتا فری میں دکھانا چاہتے تھے دہ کشمیر فائلز ویویک اگنی ہوتری بولے یہ کرائیم ہے ظاہر ہے کرائیم تو ان کو لگے گا ہی کیونکہ ان کی جیب میں پیسے نہیں آئیں گے اگر کوئی بھارتی جنتا پارٹی کا نیتا فری میں کسی کو فلم دکھائے گا تو بھارت ٹائمز نے بھی اس خبر کو کیری کی ہے فری میں پارک میں فری میں پارک میں دہ کشمیر فائلز دکھا رہے ہیں نیتا جی پر بھڑکے ویویک اگنی ہوتری لوگوں نے جم کر لگائی کلاس تو اسی طرح سے پوری طرح سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ظاہرہ گودی میڈیا تو ان سب ایسی خبروں کو دکھائے گا نہیں کیونکہ ان کا مسئلہ اس سے سولو ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں سوشل میڈیا پر تھو تھو ہو رہی ہے ویویک اگنی ہوتری کی اور پوری طرح سے ان کی پول کھل چکی ہے اس سے پہلے بھی یہ جو پیسے کمانے کی بات تو ہو ہی چکی ہے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے فلم نفرت باٹنے کے لیے بنائی یہ تھی ہندو مسلمان کرنے کے لیے بنائی تھی جو آپ نے کئی اگر پر سینیما گھروں میں بھی تصویریں دیکھی ہوں گی کہ کس طرح سے فلمیں دیکھنے کے بعد لوگ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں عورتوں مسلم عورتوں کو گالیاں دے رہے ہیں جائے شریرام کے نعرے لگا رہے ہیں جائے شریرام کے نعرے لگانا کوئی غلط بات نہیں ہے اس پر کسی کو آپتی نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے سینیما ہال میں اور یہی چاہتے تھے ویویک اگنی ہوتری یہی چاہتی تھی ساتھی اور بھارتی جنتہ پارٹی دیکھئے اس کے بعد دیکھئے جیسے ہی فلم ریلیز ہوئی تھی ہم نے بھی کہا تھا اور پورے دیش کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فلم جھوٹی ہے اس میں بہت سارے تتھوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے یا آدھاس سچ دکھایا گیا ہے اب شیو سینا نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ یہ فلم سچی نہیں ہے دیکھئے شیو سینا جو خود ہندو وادی سنگٹھن ہے ہندووں کے نام سے یہ پارٹی جانی جاتی ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کشمیری پنڈیتوں کی گھر واپسی کا وادہ تو پی ایم موڈی نے کیا تھا وہ اب تک کیوں نہیں ہوا کشمیر میں ہندو پنڈیتوں کو بہت اتیچار جھنڈا پڑا ہے لیکن گھر واپسی کا تو وادہ بیجے پینجار موڈی جی نے کیا تھا گھر واپسی کا وادہ پنڈیتوں کی وہ اب تک کیوں نہیں ہوا ہے صرف ہندو مسلمانی ایجنڈا لاکر آپ چناو گھرتے ہیں اور جتنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کب تک چلے گا اور سنجائے راوت نے یہ بھی کہا ہے کہ جھوٹی ہے دہ کشمیر فائلز میں دکھائی گئی کئی کہانیاں آیا سنجائے راوت کا بڑا بیان تو دیکھئے یہ بات ایک ایک کر کے پوری طرح سے سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے دیش کی جنتہ نے کہا تھا یہ فلم جھوٹی ہے اس میں ستے نہیں ہے ستی اطا نہیں ہے دیکھے کشمیری پنڈی تو پر جو اتیاجار ہوا پوری دنیا اس سے واقفہ اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس فلم میں جو دکھایا ہے وہ پوری طرح سے وہ آدھا ہی سچ دکھایا ہے مسلمانوں کو اور دوسری بات کہا گیا تھا کہ ایک دھرم کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بھی سچ ثابت ہو گئی ہے کیونکہ واقعی میں ایک دھرم کو کے خلاف نفرت باتنے کے لیے ہندو مسلمان کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے فلم بنائی گئی تھی وہ بھی سچ ثابت ہو گئی اس کے علاوہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ فلم بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپگنڈا کے لیے اس کے اجنڈے کے لیے بنائی گئی ہے وہ بھی سچ ثابت ہو چکا ہے اور اب یہ جو کہا گیا تھا کہ یہ فلم پیسہ کمانے کے لیے بنائی گئی ہے یہ بھی سچ ثابت ہو چکا ہے اور ویوے اگنیوتری نے خود ہی کہہ دیا کہ صاحب پیسے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے